السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیازی حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستان محترم ہم لوگ ایسے وقت میں جی رہے ہیں ایسے زمانے میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں جس وقت میں ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور محبتیں کم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کرناٹک ہندو توا کی نئی تجربہ گاہ بن کر رہ گیا ہے دوستان محترم ہجاب کا تنازہ ہوا آپ نے دیکھا کہ کرناٹک سے یہ معاملہ اٹھا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مندروں سے باہر مسلمانوں کو دکان لگانے سے روکا گیا یہ بھی ہم نے آپ کو ایک خبر چلا کر بتایا تھا دوستان محترم اب جو ہے مدرسوں کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے کرناٹک کے بی جے پی ایم ایلے رینو کا چاریا نے ایک بار پھر انتہائی متنازہ بیان دیا ہے رینو کا چاریا نے دعویٰ کیا ہے کہ مدرسوں کے اندر ملک مخالف سبق پڑھایا جاتا ہے یعنی بھارت کے خلاف درس دیا جاتا ہے بھارت کے خلاف جو ہے انہیں سبق پڑھایا جاتا ہے اس لئے انہوں نے کرناٹک کے وزیر اعلی بسو راج بومائی اور وزیر تعلیم یعنی شکشہ منطری بی سی ناگیش سے ریاست کے تمام مدرسوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے بی جے پی ایم ایلے نے کہا ہے کہ میں وزیر اعلی اور وزیر تعلیم یعنی شکشہ منطری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مدرسوں پر پابندی لگائی جائے انہوں نے کہا ہے کہ کیا ایسے اسکول نہیں ہے جہاں تمام مذہب کے جو ہے طالب علم پڑھ رہے ہوں مدرسے ملک دشمن سبق پڑھاتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے رینو کا چاریا نے کہا ہے کہ کچھ ملک مخالف تنظیموں نے ہجاب کے معاملے پر کرناٹک بند کی کال دی ہے کیا حکومت یہ برداشت کر سکتی ہے کیا یہ پاکستان بنگلہ دیش یا اسلامی ملک ہے ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ملک مخالف تنظیموں کے کرناٹک بند کا کانگریس لیڈروں نے ایوان کے فلور پر دفع کیا ہے رینو کا چاریا بی جے پی کے ایم ایلے ہونے کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر بومئی کے سیاسی سیکریٹری بھی ہیں اس سے پہلے بھی رینو کا چاریا نے متنازہ بیان دیتے چلے آئے ہیں اب دوستان مہترم یہ خبر تھی میں نے جو آپ کے سامنے رکھی اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا مدرسوں کے اندر ملک کے خلاف سبق پڑھایا جاتا ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھارت کے کسی بھی مدرسے کے اندر جا کر دیکھئے کسی بھی آپ چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں چلے جائیں بڑے سے بڑے آپ مدرسے کے اندر چلے جائیں الحمدللہ رب العالمین مدرسوں کے اندر انسانیت سکھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ کا پیغام سکھایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے اور دوستان مہترم مدرسوں کے اندر انسانیت سکھائی جاتی ہے انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کے اندر ملک کے خلاف سبق دیا جاتا ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں ہندوستان کے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے آپ مدرسے میں جا کر دیکھئے وہاں پر یہ پڑھایا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا یہ سکھایا جاتا ہے الحمدللہ ہر مدرسے کے اندر جو ہے وطن عزیز سے محبت سکھایا جاتی ہے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے لیکن دوستان محترم آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر اور مدرسوں کے اوپر کبھی قرآن کے اوپر کبھی مسجدوں کے اوپر کبھی مزارات کے اوپر کس طریقے کی ٹپڑی آتی ہیں کیسے کیسے سلوک کیے جاتے ہیں دوستان محترم یہ ہے آج کا ہمارا نیا بھارت بہر اکیف میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم یہاں پر جو بھی بھائی چاہ رہے ہیں لوگوں کا آپس میں اللہ پاک اس کو قائم رکھے ہم سب کو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے تمام علامہ اکرام کو اللہ پاک ان کے بازوں کو خوب قوت و طوانعی عطا فرمائے اور جتنے بھی اسلام دشمن ہیں اللہ پاک ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے مدرسوں کو دندونی راچونی ترقی عطا فرمائے ہمارے بھارت کو اللہ پاک جو ہے خوب ترقی عطا فرمائے ہمارا بھارت جو ہے اللہ کرے کہ دنیا کا سب سے نمبر ون ملک بن جائے اور یہاں پر لوگ تجارت میں اچھی ہوں اور ان کے کاروبار اچھی ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کو اہدن السراط المستقیم پر گامزن فرمائے فیلال یہ ایک خبر تھی آپ کا کیا نظریہ ہے اس خبر کے حوالے سے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن میں آخر میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا دوستو کہ کوئی بھی کمنٹ جب کیا کریں تو بھدی کمنٹ نہ کیا کریں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے کسی کی دلازاری نہ ہو سکے جب بھی کمنٹ کیا کریں آپ کو اپنی رائے رکھنے کا پورا ادھیکار ہے پورا حق ہے آپ کو اپنی بات کہنے کا لیکن بات کہنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے قرینہ ہوتا ہے اس کا ایک انداز ہوتا ہے اچھی بات کہیے اچھے انداز میں کہیے اچھے صلیقے سے کہیے انشاءاللہ آپ کو لوگوں کی طرف سے جواب بھی اچھا ہی ملے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے فلال اس چھوٹی سی ویڈیو میں تنا ہی ملتا ہوں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال ضرور رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ